بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج جیسے کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو فرسٹ جولائے ہے تو اس کے حوالے سے سونی دھرتی ریمنٹس پروگرام جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کے پوائنٹس جو ہیں وہ نل ہو چکے ہیں تو یقیناً آپ لوگ پریشان جو ہیں وہ ہوئے ہوں گے کیونکہ بہت بھائیوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یکم جولائے سے جو پوائنٹ جو ہیں وہ نل کیوں ہو جاتی ہیں جو یو ایس ڈی ڈولر میں جو پوائنٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پہ جو کریڈٹ ہوتا ہے اصل میں وہ نل ہو جاتا ہے باقی جو پوائنٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پہ اویلبل ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مالی سال جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جب جولائے سے تو اس میں جتنے بھی یو ایس ڈی آپ لوگوں کی پوائنٹس ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی نل ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ یو ایس ڈی جو انیور ریمیٹرز تو ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ یو ایس ڈی یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ڈالر جو ہیں وہ شو ہو جاتے ہیں لیکن پوائنٹس آپ لوگوں کی اوپر رہتے ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ہے کیونکہ یو ایس ڈی جو یہاں پہ ڈالر آتے ہیں وہ اس حساب سے ہوتے ہیں کہ مالی سال جب اسٹارڈ ہو جاتا ہے جون سے لے کر یعنی اور جولائے سے نیا اسٹارڈ ہوتا ہے اور جون میں ختم ہو جاتا ہے تو پچھلے سال کی جتنے بھی آپ لوگوں کی یو ایس ڈی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو جتنا بھی کریڈٹ ملتا ہے وہ یہاں پہ شو ہوتا ہے جیسے ہی نیا سال مالی سال جو ہے اسٹارڈ ہو جاتا ہے جولائے کا تو یہاں پہ یہ نل ہو جاتا ہے جیسے ہی اسٹارٹ ہو جائے گا فرس جولائے سے تو جتنے بھی پھر ٹرازیکشن ہوگی آپ لوگوں کی نیو پھر اس کے حساب سے آپ لوگوں کے یو ایس ڈی بنیں گے پھر دوبارہ جو ہے تیس جون تک ٹھیک ہے جو نیا سال آئے گا اس کے تیس جون تک آپ لوگوں کی یہ یو ایس ڈی جو کریڈٹ ہے وہ آویلیبل رہے گی جیسے ہی پھر ایک جولائے ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کی یہ جو ہے یو ایس ڈی یہ نل ہو جائے گی اصل میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ میں اس لئے یہ ویب سائٹ اس کی اوپن کی ہوئے سونی دھرتی ریمٹنس پروگرام کی جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیٹیگری ہے چار کیٹیگری میں ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ دی گئی ہیں ایک گرین ہے اور دوسرا گولڈ ہے تیسرا پلٹینیم ہے اور چوتھا ڈائیمنڈ ہے اب یہ کیا ہے میں بتا دا چلوں کہ نئے نئے لوگ جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے باقی یہ جب سے اسٹارٹ ہوئی ہے تو ہم اس پہ ویڈیوز آلریڈی بنا چکے ہیں لیکن بہت بھائی پریشان ہو جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بات سمجھنے ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پوری وضاحت میں یہاں پہ یہ چیزیں دی گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فیسیکل یئر جولائی ٹو جون ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسٹارٹ جولائی سے ہوتا ہے اور جون پہ یہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایکیول پیکی آر اماؤنٹ فور فریمیٹنس ہے اور کیٹیگری دی گئی ہے کیٹیگری میں آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا جب آپ لوگ کریڈٹ ریمیٹنس آپ لوگ بھیجتے ہیں تو آپ لوگ یو ایس ڈی ایک ہزار تک بھیجیں گے تو آپ لوگوں کو یہ گرین میں گرین کیٹیگری میں جو اسٹارٹ میں ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کو ون پوائنٹ زیرو جو ہے پرسنٹ سے آپ لوگوں کو ریوارڈ دیا جائے گا ریوارڈ پوائنٹ دی جائیں گی اس کے بعد اگر آپ لوگ اسی سال میں یعنی یہ جو سال چل رہا ہے یعنی اسی ایک مہینے کے بعد دوسری مہینے کے بعد آپ لوگ فرام یو ایس ڈی ایک ہزار ایک سے لے کے تین ہزار تک اگر آپ لوگ ڈالر اپنے ملک بھیجتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں ریمٹنس کے طور پر تو آپ لوگوں کو فر ایک ون پوائنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریوارڈ دیا جائے گا پوائنٹ کے حساب سے وہ کیٹیگری ہوگی گولڈ میں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ کیونکہ یہ ڈالر کے حساب سے اگر آپ لوگ زیادہ ڈالر بھیجیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ پوائنٹ ملیں گی یہاں پہ یہ پرسنٹیج کے حساب سے یہاں پہ ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے پلاتینیم پلاتینیم میں آپ لوگ تین ہزار ایک سے لے کے آپ لوگ پانچ ہزار تک جو ہے ڈالر اگر آپ لوگ بھیجتے ہیں ریمٹنس کے طور پہ تو آپ لوگوں کو پلاتینیم کیٹیگری میں 1.50% جو ہے ریوارڈ پوائنٹ ملیں گی اس کے بعد ڈائیمنڈ جو ہیں ڈائیمنڈ آخری ہے لازٹ ہے مور دین یو ایس ڈی فائف ہنرڈ فائف تھاؤزن سوری فائف تھاؤزن کے اگر آپ لوگ زیادہ بھیجتے ہیں تو آپ لوگوں کو 1.75% جو ہیں وہ ریوارڈ پوائنٹس دیے جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بات سمجھنی ہوتی ہے اس کا جو مالی سال ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے جولائے سے اور جون پہ ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ آج فسٹ جولائے دوہزار چوبیس ہے تو یہ جتنے بھی آپ لوگوں کی پوائنٹس ہوں گی وہ جو اگلا سال ہوگا دوہزار پچیس اس کی آخری تیس جون تک آپ لوگوں کی یہ پوائنٹس آویلیبل ہوں گی جیسے ہی دوہزار پچیس کا جولائے ہو جائے گا فسٹ جولائے دوہزار پچیس ہو جائے گی تو آپ لوگوں کی یہ جتنی بھی ریوارڈ جانے جو یو ایس ڈی پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کی نیل ہو جائیں گی باقی اوپر والی پوائنٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کی رہے گی باقی ریوارڈ کے حساب سے جو آپ لوگوں کو پوائنٹس دی جاتی ہیں پرسنٹیج کے حساب سے وہ آپ لوگوں کی پھر اس کے بعد جتنے بھی ہیں اپنا بہت کیل رکھیے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور چینل پر سبسکرائب پلیز نہیں ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت کیل رکھیے گا اللہ حافظ